السلام علیکم بیورس ورکم تو آئے اس اس بی گائیڈز جس پارٹ فورٹی فائو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ایم ای لونگ کورس ون فورٹی سیون کی انیشل ٹیس پرپیریشن کے بارے میں اس انیشل ٹیس پرپیریشن پہ ہم نے جو ہے وہ پچھلی تین ویڈیوز بنائی تھی جس میں ہم نے وربل انٹیلینس ٹیسٹ پہ بات کی تھی دوسری میں نان وربل انٹیلینس ٹیسٹ پہ بات کی تھی اور ہم نے تیسری جو ہے ویڈیو میں اکیڈمک ٹیسٹ پہ بات کی تھی اور اس کے بعد جب آپ یہ تینوں ٹیسٹ کالیفائی کر جائیں گے تو آپ کی جو ہے وہ فیزیکل ٹیسٹ لی جائے گی تو اس فیزیکل ٹیسٹ میں کیا کیا ہوگا اس کی تیاری کیسے کریں تو اس پہ بات کریں گے تو چلی شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے یوٹیوب جنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تو بنا نہ بھولیں جب آپ کی انیشل ریٹن ٹیسٹ جو کہ آپ کمپیوٹر پہ دیں گے ٹھیک ہے جو ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے وربل نان وربل اکیڈمک ٹیسٹ میں جب آپ وہ کالیفائی کر لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ڈے پہ یا پھر ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن پہ جو ہے آپ کی فیزیکل ٹیسٹ لی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی میڈیکل ٹیسٹ بھی لی جائے گی ٹھیک ہے فیزیکل ٹیسٹ والے دن پہ تو اس ویڈیو میں ہم صرف فیزیکل ٹیسٹ پہ بات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم انیشل میڈیکل ٹیسٹ پہ بات کریں گے تو نیکسٹ ڈے پہ جب آپ کی جو ہے فیزیکل ٹیسٹ ہوگی اس میں آپ کی جو ٹیسٹ لی جائے گی آپ کو 1.6 کلومیٹرز جو ہے آپ کی دوڑ لگوائی جائے گی جو کہ آپ کو آٹھ منٹ میں جو ہے پوری کرنی ہے اس کے بعد پندرہ سے بیس پش اپس آپ نے لگانے ہیں دو منٹ میں اور پندرہ سے بیس جو ہے سٹ اپس پہلے سٹ اپس ہوتے تھے اب سنا ہے کہ پچھلے سال سے جو ہے وہ کرنچز میں تبدیل ہوئے ہیں تو کرنچز کیا ہیں سٹ اپس کیا ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے اس کے بعد پانچ جو ہے یہاں سات چن اپس تو پہلے چن اپس ہوا کرتے تھے اب سنا ہے کہ پل اپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان پہ بھی بات کریں گے کہ یہ کیوں جو ہے انہوں نے amendment کی ہے اور اس کے علاوہ ان میں سے آسان کونے defeat کونے اور ان کی جو ہے tricks کہ کیسے جو ہے ہم آسانی سے کر سکتے ہیں یہ چیزیں اور اس کے علاوہ ایک سات فیٹ کی ڈچ ہوتی ہے وہ آپ نے cross کرنی ہوتی ہے جم بار نہ ہوتا ہے وہاں سے تو ان کے بارے میں آپ details سے بات کریں گے کہ کیسے یہ چیزیں کرنی ہو اور ان کی تیاری بھی کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے physical test میں جو آپ کی پہلی test ہوگی وہ ہوگی running رننگ آپ نے ڈیڑھ کلومیٹر دوڑنا ہے آٹھ منٹ میں اگر آپ sportsman ہیں اگر cricket والی بال اور یہ وہ چیزیں کھیلتے ہیں تو یہ آپ آسانی کر لیں گے پھر اگر آپ نہیں کرتے تو یہ چیزیں آپ نے پہلے practice کرنی ہے رننگ کی تو جب آپ پہلے practice کریں گے تو پہلے جو ہے دنوں میں آپ نہیں دوڑ پائیں گے ٹھیک ہے زیادہ تھوڑا ہی دوڑ پائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ daily practice کرنی ہے practice کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی بڑھانی ہے ٹھیک ہے پھر آپ ٹیسٹ کے دن آسانی سے کر لیں گے تو اس کی trick کیا ہے کہ آپ جب رننگ کریں تو پہلے آپ آہستہ سے دوڑیں ٹھیک ہے زیادہ تیز نہیں دوڑنا اور اتنی بھی آہستہ نہیں دوڑنا کہ آخر میں last میں ہی آپ ہوں ایسا بھی نہیں پہلے آپ سے آگے چار پانچ بندے ہونے چاہیے پیچھے بھی ہونے چاہیے بیچ میں آپ protocol کے ساتھ جو ہے وہ دوڑیں آہستہ آہستہ سے پھر جب آپ منزل کے قریب پہنچیں آدھا جو ہے سفر تیہ کر لیں پھر آپ جو ہے اپنی سپیڈ آہستہ اس طب بڑھا لیں پھر جا کے اپنی جو آپ کی منزل ہوگی وہاں پر آپ جو ہے وہ پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے اس کے لیے آپ پریکٹس ضرور کریں ٹھیک ہے رننگ آپ نے ضرور اپنی کرنی ہے اگر آپ اسپورٹس میں نہیں ہیں تو اس کے بعد جو آپ کی دوسری ٹیسٹ ہوگی وہ ہوں گے آپ کے پش اپس ٹھیک ہے تو پش اپس پدرہ سے بیس آپ نے لگانے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے سپورٹس میں جو ہیں ان کے لیے آسان ہوگا پر ان کے لیے بھی تھوڑا بہت دفیکل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پش اپس ہم سوچتے ہیں کہ اتنے آسان ہوں گے پر لگانا اترا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ پریکٹس کریں گھر پر پریکٹس کریں آپ جم جوائن کریں وہ پریکٹس کریں جو ہیں پش اپس کے لیے ٹھیک یہ ہے کہ اپنے پھر آپ نے اوپر نیچے ہونا ہے آپ کے جو پاؤں ہیں پیچھے وہ ملے ہوئے ہونی چاہیے اور آپ کی باڑی جو ہے پاؤں سے لے کر سر تک سٹریٹ جو ہے وہ پوزیشن ہونی چاہیے اسے نہ ہو کہ آپ کیا جی تشریف جو ہے وہ اوپر ہو اور آپ کا سینہ نیچے ہو اس حساب سے نہیں ہونی چاہیے اور یہاں آپ کی تشریف جو ہے وہ نیچے ہو زیادہ اور آپ کا سینہ اوپر ہو اس طرح نہیں سٹریٹ جو ہے وہ پوزیشن ہونی چاہیے تو اس کے لیے آپ پریکٹس کریں ٹھیک ہے پریکٹس میکس من پرفیکٹ تو اس کے لیے آپ نے پریکٹس ضرور کرنی ہے اور اس کے علاوہ پہلے ہوا کرتے تھے سٹ اپس جو یہ پوزیشن آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ سٹ اپس کی ہوتی ہے ہاتھ پیچھے ٹھیک ہے پھر یہاں سے آپ نے جو ہے اٹھنا ہے اٹھ کر جو ہے آپ نے چند جو ہے اپنی وہ اپنے نیز کو ٹچ کرنی ہوتی تھی تو اس دفعہ سنا ہے کہ یہ سٹ اپ جو ہے وہ ختم کیے گئے ہیں اس کی جگہ جو ہے کرنچز آگئے ہیں کرنچز بھی سیم ہی ہوتے ہیں پر کرنچز میں کیا ہوتا ہے آگیا آپ پچٹس جو ہے وہ دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ بہت آسان ہوتے ہیں پدرہ سے بیس کرنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کرنچز ہیں وہ اس کی یہ تصفیر آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ جو ہے وہ سینے پر رکھنے ہوتے ہیں پھر اٹھنا ہوتا ہے پھر سونا ہوتا ہے اس طرح سے اس لن کو جو یہ جو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے پدرہ سے بیس دفعہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے دو منٹ ٹائم ہوتا ہے تو یہ بہت آسان ہوتے ہیں آرمی میں آپ کو یہاں جو پاؤں ہیں نیجے یہاں پر سپورٹ مل دی ہے یا کوئی بندہ پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے پھر آسانی سے آپ کر لیتے ہیں یا پھر کوئی روڈ ہوتی ہے اس میں پیر فسانے ہوتے ہیں اگر نہیں ہے تو یہ تھوڑا ڈیفیکلڈ ہوگا پر آپ برے وقتوں کے لیے تیار ہوئے بغیر پاؤں فسائے کہیں پر آپ یہاں پر پرکٹس کر لیں اس کے بعد آپ بہت آسانی سے کر لیں گے اور اس کے علاوہ جب آپ یہ ہو جائیں گے سٹ اپس اور کرنچوں کے بعد آپ کے پل اپس پہلے ہوا کرتے تھے پل اپس ہوتے ہیں پل اپس اور چن اپس میں کیا فرق ہے جو راد میں اس نے ہاتھ ڈالے ہیں اوپر سے ہاتھ ہیں یہ پل اپ ہے پھر نیٹے ہوگا پھر اوپر ہوگا اس کے علاوہ اگر اس کے ہاتھ جو اندر سے ہوں اندر سے باہر کی طرف ہاتھوں کا موہ ہو نیکس تصویر میں آپ وہ دیکھ پائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں چن اپ ٹھیک ہے اس میں کیا کرنا ہے اپنی بارڈی فل نیچے آپ لے جائیں پھر جو ہے چھوڑ دیں فری لی پھر وہاں سے آپ نے اپنی جو ہے وہ طاقت کے ساتھ جو ہے آپ نے اوپر جانا ہے اور چن جو ہے آپ نے راد کو ٹچ کر کے پھر نیچے آنا ہے کبھی کبھار چن ٹچ کرنی ہوتی ہے کبھی کبھار ناک ٹچ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت آسان ہے اس کے جو ٹرک یہ ہے کہ جب آپ اوپر جائیں تو اپنے صرف ہاتھوں کی مدد سے نہ جائیں پوری اپنی بارڈی جو ہے وہ پیروں کی طرف سے اپنے آپ کو اوپر دھکے لیں جب آپ اوپر دھکے لیں گے تو پھر آپ آسانی سے اوپر چلے جائیں گے یہ صرف تین ہوا کرتے تھے آپ سنائے کہ پانچ ہوں گے ٹھیک ہے تو ان کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے پریکٹس کرنی ہے پریکٹس جتنی آپ زیادہ کر سکیں وہ پریکٹس کریں کیونکہ پریکٹس میکس من پرفیکٹ اور یہ جو ہی اس میں اس کے علاوہ ڈچ کراس ہوتی ہے ڈچ کراس بہت آسان ہوتی ہے پہلے آپ دور لگائیں تھوڑی دور لگانے کے بعد جم کریں اس کھڑے کے اوپر سے ٹھیک ہے اس میں کھڑے میں آپ نے نیچے نہیں دیکھنا اگر آپ نے نیچے دیکھا تو آپ جو ہے آپ کا لوگ آنفیرنس ہو جائے گو اور آپ کھڑے میں نیچے گھر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے اس کی جو ہے ٹرک یہ ہے کہ آپ سامنے دیکھیں اور دوڑتے ہوئے وہاں سے جمپ لگائیں بہت آسانی یہ ہو جاتی ہے سات فٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے دس فٹ بھی لوگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے پریکٹس آپ اس کے لئے کریں ٹھیک ہے اور اس پہ مارکس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے رننگ اگر آپ سات منٹ میں کر لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ پوائنٹس ملیں گے اگر آپ آٹھ منٹ میں کرتے ہیں تو آپ کو کم پوائنٹس ملیں گے اس حساب سے پش اپس بھی آپ اگر بیس لگا لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ پوائنٹس ملیں گے اگر آپ کم یہ پوائنٹس جو پہلے بھی ہوا کرتی تھی پر ٹھیک ہے ابھی آج کل کیا ہوا ہے کہ ہے وہ ٹیسٹ لینے کا میار ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی سیلیکشن سینٹر یہ آہ میڈ میٹس کر سکتا ہے اس کی مرضی ہے نہ کرے اس کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا علیزوے یوٹیوب جنرل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تبانہ نہ بھولیں جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی ہماری جس پہ ہم بات کریں گے انیشل ٹیسٹ پرپیریشن ون فورٹی سیون کے جو کورس پہ جو میں بنا رہا ہوں یہ چوتھی ویڈیو ہے وہ ہوگی نہیں شیل میڈیکل ٹیسٹ پہ ہوگی تو آپ کا شکریہ